جو رکوع کا یہاں پر ہے تقسیم کا معاملہ وہی زیادہ صحیح ہے واللہ عالم اب دیکھئے رنگ بلکل بدل رہا ہے اب حضور سے خطاب ہے قُلْ اِنَّمَا دُعُو رَبِّي کہہ دیجئے اے نبی اب یہاں سے جو کلام شروع ہو رہا ہے ویسے تو یہ بات بڑی وزنی ہے ایک صاحب نے لکھی ہے کہ در حقیقت یہ جنات کا کلام بھی تو قریش کو سنوایا جا رہا ہے یہ گویا کہ ان کے سامنے تصویر رکھی جا رہی یہ ایک آئینہ رکھا جا رہا ہے جس میں وہ اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ ایک معاملہ ان جنات کا ہے انہوں نے قرآن سنا اور اس طرح ایمان لائے اور ایک بدبخت تو تم ہو کہ سالحہ سال ہو گئے ہیں اللہ ہمارا نبی حلقان ہو گیا تمہیں قرآن سناتے ہوئے اور تمہارا حال یہ ہے کہ اور مَا عزادہم إلا نفورا بھاگے چلے جا رہے ہو اور اس سے اعراض کر رہے ہو اسی اعراض میں تمہارا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ گویا کہ ایک سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ انہیں یہ تصویر دکھائی گئی ہے آئینہ دکھایا گیا ہے کہ اس میں اپنی تصویر دیکھیں تو گویا کہ یہ بھی بالواسطہ بات انہی سے ہو رہی تھی لیکن اب حضور سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے خطاب کیجئے یہ جو آپ کی قوم ہے جیسے کہ ان جنات نے اپنی قوم سے خطاب کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس فرض منصبی پر معمور کیا گیا ہے آپ اسے ادا کیجئے قُلْ اِنَّمَا عَدُعُ رَبِّ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدَا اور میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں بات وہی ہے کہ جو جنات کے نقل ہوئی تھی ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں اے نبی وہی بات آپ کہیے اسی جزم کے ساتھ کہیے اسی عزم کے ساتھ کہیے اسی پورے پختہ قوت رادی کے ساتھ کہیے یہاں در حقیقت الفاظ دے ہیں اس کے اندر وہی عزم بالجزم جیسے کہ سورہ زمر کے آخیر میں آیا ہے وہاں دوسرا انداز ہے کہ اے لوگو قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَعْبُرُونِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو اے حرص و ہوا کے بندو کیا مجھ سے بھی تم توقع رکھتے ہو مجھے بھی مشورہ دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں پکاروں اور کسی اور کی بندگی کروں تو کیا مجھ سے بھی یہ توقع تمہیں یہ سارا تمہارا دباؤ اسی لیے کہ مجھے جادہ حق سے اور صراط مستقین توحید کی اس سے مجھے بھی ملحریف کر دو تو وہی بات ہے اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے بارے میں نہ کوئی ضرر پہنچانے کا نہ ہدایت دینے کا یہاں بولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کا جو اسالیب قرآن کا ایک خاص مضمون ہے اس میں ایک اسلوب جو ہے بہت ہی اندگی سے جو انہوں نے بیان کیا اس کی مثالیں بار بار قرآن میں آئی ہیں یہاں میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید الفاظ کی ایکانومی کے لیے کہ زیادہ الفاظ نہ آئیں ایسا کرتا ہے کہ مقابل کے الفاظ کو حضف کر دیتا ہے اور وہ گویا کہ سامے یا قاری جو ہے اس کی ذہنت پر چھوڑ دیتا ہے کہ ایک تصویر کا رخ دکھا دیا گیا دوسرے کو وہ خود اپنی امیجنیشن سے اپنے تصور سے اس کو پورا کریں اس لیے کہ ضرر اور رشد یہ در حقیقت تقابل کی چیزیں نہیں ہیں ضرر کے مقابلے میں تو نفعن آئے گا اور رشد کے مقابلے میں غین آئے گا تو گویا کہ اصلاً یہاں پر چاروں الفاظ جو ہے وہ مراد ہیں لیکن دو کا صرف ذکر کر کے اس کے مقابل کو چھوڑ دیا گیا کہ فلندی بلینک ایک قاری یا سامے جو ہے اگر وہ عربی زبان کا شعور رکھتا ہے عربی عدب کا اسے کچھ ادراک ہے تو وہ اس خانے کو خانہ خالی کو خود پر کریں گویا کہ عبارت یہ بنے گی کہ قُلْ انی لَا عَمْلِكُ لَكُمْ غَرًا اَوْ نَفْعًا وَلَا رَشَدًا اَوْ غَيَّا اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں تمہارے بارے میں نہ ضرر کا نہ نفع کا اور نہ ہدایت کا اور نہ گمراہی کا مجھے کوئی اختیار نہیں یہ بہت اہم آیت ہے اور قرآن مجید میں یہ آیت اور مقامات پر بھی مختلف اسلوب میں الفاظ میں یہ مضمون آیا ہے جن میں سے اہم ترین وہ ہے کہ اے نبی انکا لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَعْدِي مَنْ يَشَا آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور اس میں جیسا کہ بارہ میں نے ارس کیا ہے کہ اس آیت کا مفہوم سمجھ ہی میں نہیں آسکتا اگر ابو طالب کی شخصیت سامنے نہ ہو کہ سب سے زیادہ جس سخص کے بارے میں حضور کے دل میں خواہش تھی کہ ایمان لائے چچا پھر یہ کہ مددگار رہے ہیں مسلسل پروٹیکشن دی ہے مسلسل خاندان کی پشت پناہی دس برس تک ورنہ تو واقعہ یہ ہے بیسے تو اللہ تعالیٰ اور ذریعے سے بچاتا اس کا اختیار جو ہے وہ کسی ایک ہی ذریعے تک تو محدود نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو ذریعہ اختیار ہوا ورنہ تکہ بوٹی کرنے کے لئے پھل پڑتے ہو جو چیز انہیں روکے ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو حاشم جو ہے پشت پناہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مقاطعہ ہوا ہے تین برس کا اور شعب بنی حاشم کے اندر محاصرے کے اندر تو پورا خاندان بنو حاشم تھا یہ نہیں تھا کہ صرف اہل ایمان ہو بلکہ تمام خاندان بنی حاشم اس لیے کہ انہوں نے حضور کا ساتھ دیا ساتھ چھوڑ نہیں رہے تھے قریش کے سرداروں کا بتقاضہ یہی تھا ابو طالب سے کہ آپ الہدہ ہو جائیں ہم جانے یہ جانے لیکن یہ کہ انہوں نے آخری وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا یہ بہت بڑا عیسان ہے ہم سب کی گردنوں پر ابو طالب کا لیکن اب آپ خود سوچئے کہ ہم اگر یہ احساس کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس کس درجے کا ہوگا اور کتنی خواہش تھی آپ کے دل میں کہ میرے یہ چچا جو ہیں کلمہ شہادت ادا کیے بغیر دنیا سے نہ جائیں آخری وقت تک روایات یہی ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے یہ کلمہ شہادت تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں بہرحال اللہ کا فیصلہ تھا تو یہ اگر واقعہ ذہن میں ہے تو آیت سمجھ میں آئے گی تو وہی بات ہے مجھے کوئی اختیار نہیں اب اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ تنگ آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اے محمد تم سچے ہو تو ہم نے تمہیں جھٹلا دیا لے آؤ پھر عذاب جس کی کہ ہمیں خبر دے رہے کہاں رکا ہوا ہے وہ عذاب کہاں وہ جہاز لنگر انداز ہو گیا جو آئی نہیں رہا تمہیں دھمکیاں دے رہے ہو اتنا عرصہ تمہیں ہو گیا ہم نے کہہ دیا ہمیں نہیں قبول تمہاری بات ہم نے انکار کر دیا اس کے بارے میں ویسے تو یہ کہ اس آیت کو بھی اس کے حوالے سے اچھی طرح سمجھئے لا عملے کو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ عذاب آ چکا ہوتا وہ میرے اختیار میں ہے نہیں اس کا فیصلہ میرے ربنے کرنا ہے آگے چل کر آئے گا اندری کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کب آئے گا اس کا فیصلے کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہے اس کے وقف کی تعیین بھی اس کے ہاتھ میں ہے آگے آئے گا کہ میرا تو فرض منصبی کچھ اور ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں قُلْ اِنِّي لَا عَبْلِكُ لَكُمْ ضَرٌ مَلَا رَشَدًا قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِیرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْتَحَدًا اصل میں مقامِ نبوت و رسالت کو قرآنِ مجید کے ان آیات کے حوالے سے سمجھنا چاہیے میں نے جیسے کہ پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا مسلمانوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ جو مقامِ عبدیت ہے اور مقامِ بندگی اس سے اٹھا کر نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک معبود کی حیثیت دے دیئے اور اس کے اندر دیوانہ بکارِ خیش و شیار سپر نیچنل بنا کر اور معبود کی حیثیت سے مدح کی جا سکتی ہے معبود کی تعریف کی جا سکتی ہے سنا کی جا سکتی ہے معبود جو ہے اس کا اتباع نہیں کیا جا سکتا خدا کی تو حمد ہو سکتی ہے سنا ہو سکتی ہے تعریف ہو سکتی ہے گرگڑایا جا سکتا ہے دعا کی جا سکتی ہے مناجات کی جا سکتی ہے اس کی پیروی کیسے کریں گے لہذا پیروی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا جو اصل حقیقت ہے اس کو قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے نبی کہہ دیجئے میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ذرا سا وہ جملہ نکل گیا ہے غزوہ اہد میں کہ کیسے اللہ تعالی ہدایت دے گا اس قوم کو کیفہ یاد اللہ قومن خضب وجہ نبی یہم بن دم جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا فوراں پکڑا گئی ہے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ آیا انہیں عذاب دیں عذاب کے مستحقی ہیں لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے ہم ان کو ہدایت دے دیں ہم ان کی توبہ قبول کر لیں توبہ کی توفیت دیں اور اس میں بھی اس آیت کے بھی میں ارز کیا کرتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کا جو اصل مفہوم ہے جب تک کہ خالد ابن ولیر کی شخصیت سامنے نہ ہو کہ غزوہ اہد میں جو کچھ ہوا اس کے سب سے بڑے عالم اسباب میں اس کا سبب حضرت خالد بنے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے رسالے کے اوپر وہی کمانڈر تھے انہوں نے چکر دیا ہے کوہ اہد کا اور آ کر وہاں جب دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے وہاں سے عملہ کیا ہے اور پھر وہ ستر صحابہ شہید ہوئے لیکن وہی خالد ہے جو ایمان لائے اور وہی خالد ہے جنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھئے تب در حقیقت وہ صحیح مقام متوازن سامنے آئے گا جس سے اتباع کا جذبہ اُبرے گا کہ ہاں پہلوی کرے اللہ کے نسول کی اور وسلم یہ کہ ہر صیرت کی تقریر کا عنوان تو وہ آیت بن جاتی ہے لیکن اتباع کے معنی کیا ہیں اتباع کے تقاضے کیا ہیں اس پر تو غور کرنے کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے قُلِنِّي لَا عَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلِنِّي لَنْ يُجِیرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحَدٌ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز نہیں بچا سکے گا کوئی بھی اللہ سے اللہ کے پکڑ سے وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور مجھے ہرگز کوئی اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں مل سکے گا رسول کا بھی حال یہ ہے وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ رحمتِ خداولدی کی دستگیری نہ کرے اور کسی پوچھنے والے نے بڑی حمد کر کے صحابہ میں سے کسی نے یہ سوال کر لیا کیا حضور آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی محتاج ہوں اللہ کی رحمت تو یہاں جو معاملہ آ رہا ہے وہ تو بہت ہی سخت ہے انی لن یجیرنی من اللہ احد یہ اجارہ یجیر و پناہ دینا بچا لینا اللہم اجرنا من النار اللہ ہمیں آگ سے بچا تو وہی لفظ ہے لن یجیرنی من اللہ کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا اللہ کی پکڑ سے وَلَنْ عَجِدَ مِنْ دُونَئِ مُلْتَحَدَ اور کہی میں نہیں پاؤں گا کوئی جگہ سر چھپانے کی یہ لحد کہتے ہیں ٹیڑھی جگہ کو یہ لحد جو ہماری قبریں بنتی ہیں ایک تو وہ سیدھی سے ہوتی اسے لحد نہیں کہتے لحد وہ بغلی جو ہوتی ہے جس میں نیچے اتار کے پھر ایک سائٹ کے اوپر قبر ہوتی ہے وہ لحد ہیں الہاد کے معنی بھی ایک کج راستہ اختیار کر لینا کج روی یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِم اور کوئی ایسا کونہ خدرا ہی ہوتا ہے جہاں آدمی جا کے چھپتا ہے اگر کوئی آپ کو پیشے ہے قاتل آپ کا تعاقب کر رہا تو کہیں ایسی جگہ پر ہی چھپیں گے تو یہی سے پھر اس کے اندر پناہ گاہ کا تصور پیدا ہوا کہ جو سامنے سے نظر نہ آئے جیسے کہ لحد نظر نہیں آتی اوپر سے اوپر سے تو گڑھا نظر آئے گا میت جو ہے وہ تو سائٹ پر ہے تو اسی سے ملتحد کا نفذ ہے وہ جگہ جہاں پر آدمی سر چھپا سکے جا کے پناہ لے سکے بچ سکے اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا اللہ کے سوا کوئی پناہ گا چنانچہ ایک دعا میں بھی آتا ہے اے رب تجھ سے بچنے کی کوئی جگہ اور تجھ سے کوئی پناہ گاہ کوئی نہیں ہے سوائے تیرے ہی حضور میں اس کا بڑا پیارا نقشہ میں نے ایک مرتبہ کھیچا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کو ماں مارتی ہے لیکن وہ لپٹتا ہے ماں سے جائے کہاں کوئی اور وہ آدمی تو جو مارتا ہے اس سے بھگتا ہے وہ لیکن بچے کے لیے تو وہی مل جا مابا وہی تو ہے کہاں جائے ماں مار رہی ہے لیکن وہ اور لپٹتا ہے ماں کے ساتھ تو یہی معاملہ پروردگار تجھ سے بچ کر جانے کی جگہ ہے کہاں سوائے تیرے ہی پاس تیرے ہی حضور میں اور اس کے سوا تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں لَا مَلْ جَا مِنْكَ وَلَا مَاوَا إِلَّا إِلَيْكَ اے رب نہیں ہے تجھ سے کہیں پناہ کی جگہ اور کہیں جہاں پہ آدمی کوئی کسی کا سہارہ ڈھونڈے مگر تیرے ہی جناب نے تیرے ہی پاس تو قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اب اس کا ٹکڑا جو ہے اگلی آیت کے ساتھ جوڑیے إِلَّا بَلَاغَم مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِ سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر الجام دوں اور اس کے پیغامات کو پہچانے کی ذمہ داری پوری کر دوں تب بچوں گا ورنہ نہیں بچ سکوں گا اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میرے کندے پر ہیں میں یہ ذمہ داری ادا نہ کروں تو مجھے کون پناہ دے گا ایک فرض منصبی ہے یہ بات میں نے بارہ بیان کی ہے اپنی تقاریر میں دعوتی تقاریر جو ہوتی ہیں اور شہادت حق کا تصور سورہ عراف کی آیت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو ہم نے بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے رسول کے کندے پر آئی ہے پیغام پہنچا دے تو بری ہو گیا نہ پہنچائے تو اس قوم کی گمراہی کا وبال آئے گا سر کے اوپر تمہارے ذمہ تھا پیغام پہنچانا تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچا جس کی بہت سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں جو حضرات نئے شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں پرانے ساتھیوں کو تو یہ چیزیں حفظ ہوں گی کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کہ کل شام تک یہ کام ضرور کر دینا ہے ضرور کر دینا ہے ورنہ میرا کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کے ہاتھ آپ نے یہ پیغام بھیجا کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہو گیا اب آپ غصے میں بھرے ہوئے بھنائے ہوئے جائیں گے اور اس کے اوپر برسیں گے کہ خدا کے بندے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تم نے کام نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا لیکن اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام بھیجا ہی نہیں تو بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے اب کیا کہیں گے اس سے کوئی حرفِ ملامت اس شخص سے کہہ سکتے ہیں اس کی تو ذمہ داری ہوتی ہے اگر پیغام پہنچ جاتا اب آپ آئیں گے بھرے ہوئے غصے میں اس شخص کے پاس جس کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا شریف آدمی اتنی نازک ذمہ داری تھی میں نے تیرے سپرد کی تو نے وہ پیغام نہیں پہنچایا بالفرد وہ کہہ دے میں نے تو پہنچا دیا تھا تو وہ بری تو یہ ٹرائنگل ذہن میں رکھئے پیغام بھیجنے والا جس کے ذریعے پیغام بھیجا گیا اور جس کو بھیجا گیا یہ تین ہیں پیغام بھیجنے والا اللہ ہے جس کے ذریعے بھیجا وہ رسول ہے جن کو بھیجا وہ ان کی امتیں ہیں قوم ہیں لوگ ہیں انسان ہیں رسول پیغام پہنچا دے تو بری ذمہ داری یہی ہے نہ پہنچائیں بالفرد تو پکڑے جائیں گے وہ دوسرے بچیں گے اب دیکھئے اس کی مثال ہے وہ بعض ادرات شاید پسند نہ کریں اس کو قرآن مجید نے مضامین کو بازے کرنے کے لیے ایک ایک مثال رکھی ہوئی ہے پیغام کے پہنچانے میں تھوڑی سی قصر رہ گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام سے وقت معینہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اب جو وہ ایکاؤنٹنگ کا نظام ہے ایک طرف ڈیمیٹ ہوا دوسرا کریڈٹ ہو گیا ڈیمیٹ ہوا رسول کے ذمہ پکڑ لیے گئے رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں لَلَبِسَ فِي بَتْنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَصُونَ اور وہاں وہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُمِنَا خانمین کریڈٹ مل گیا ان کو اس قوم کو کہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے کسی قوم پر ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آنے کے بعد عذاب کے آثار شروع ہو اور پھر عذاب ٹل جائے تو ڈیمیٹ کا تو ایک کارسپونڈنگ کریڈٹ ہوگا لہٰذا بل ادھر ڈیمیٹ ہوا ادھر کریڈٹ ہو گیا قوم کو تو اگر خدا نہ خاشتہ رسول کی طرف سے پہنچانے میں اور یہ تو کچھ نہیں اتمام حجت ہو چکا تھا بات پہنچائی جا چکی تھی تھوڑی سی بات یہی ہے کہ ابھی واضح اجازت نہیں آئی تھی اللہ کی اپنے قوم کو چھوڑ کر جانے کی جیسے حضور انتظار کرتے رہے باقی صحابہ کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینہ لیکن حضرت ابو بکر بیان کرتے میں پوچھتا رہا پوچھتا رہا حضور اجازت آگئی آگئی نہیں ابھی نہیں آئی ابھی نہیں آئی اچانک ایک روز دوپہر کے وقت آپ کو دیکھا گیا کہ چلے آ رہے ہیں اپنے کپڑا لپیٹا ہوا ہے اپنے سر کے گر اور آخر بتایا کہ وہ اجازت آگئی تو اجازت جب تک ایکسپریس پرمیشن جس کو کہا جائے گا اس کے بغیر رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا اسے وہی رہنا تو تھوڑی سی جو ہوئی اس کے اندر کمی اس کا کریڈٹ مل گیا اس قوم کو تو اسی کو ذرا بڑھائیے اگر بالفرد ایسی بات ہو تو پھر تو ذمہ داری بڑی سخت ہو جائے گی اور یہی بات سمجھ میں آئے گی سیرت کے اس واقعے سے کہ کیا وجہ ہے جب حجت الویدہ میں آپ نے گواہی لی ہے اللہ البلگتو اور پورے مجمع نے کہا دیکھیں دو روایتیں علیدہ آتی ہیں ایک میں تو یہ ہے تین الفاظ اِنَّا نَشَدُوا أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَعَدْدَيْتَا وَنَسَحْتَا ایک میں چار آئے ہیں اور بڑے پیارے ہیں وہ تو یوں سمجھئے کہ یعنی عدب کا بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہے اِنَّا نَشَدُوا أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا رِسَالَتَا وَعَدْدَيْتَا الْأَمَانَتَا وَنَسَحْتَا الْأُمَّتَا وَكَشَفْتَا الْغُمَّتَا اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں آج پھر نوٹ کیجئے یہ بہت غیر معمولی بات ہے صحابہ اکرام تو ایک سوال حضور کرتے تھے تو اول تو جواب دیتے ہی نہیں تھے اللہ هو رسول و عالم اللہ اُس کا رسول بہتر جانتے ہم تو سننے کے لئے آئے ہیں حاضر ہوئے ہیں لیکن یہ کہ دوبارہ اگر پلٹ کر آپ پوچھتے سے تب بہت مختصر جواب یہ نہیں کہ لمبی چوڑی تقدیر شروع ہو جائے یہاں بالکل برقس ہے کہ ایک سوال کا جواب تین یا چار جواب دے رہے ہیں اَلَا حِلْبَلَّغْتُو رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا تو امانت ہے اللہ کی بندوں کے لئے ہیں رسول کے پاس امانت ہے وَنَسَحْتَ الْأُمَّتَ امت کیا حقِ نصیت ادا کر دیا وَكَشَفْتَ الْغُمَّتَ اور تاریخیوں کے پردے جو ہیں گمراہیوں کے تاریخیاں جو ہیں ان کو چھانٹ کر اور ہدایت کا سورج جو ہے اس کو طلوع فرما دیا اس کے بعد اب آپ نے بارگاہِ خداولنی میں ارز کیا ہے اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گوا رہے ہیں یہ در حقیقت اس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں سائی اف ریلیف انگریزی میں یہ الفاظ جو ہے اس کے صحیح تعبیر ہیں سائی اف ریلیف بہت بڑا بوجھ تھا آج اتر گیا اے اللہ یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پہنچا گیا میرا بوجھ اتر گیا پھر وہ بات آئی اب امت کے ذمہ فَلْيُبَلْلِغِ شَاهِدُ الْغَائِبَا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے میری ذمہ داری آج ختم ہوئی وہ ذمہ داری ہے جس کا ذکریہ آیا ہے قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحَدٌ وَلْمَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا میرے پاس تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں میں تو اس کے اوپر معمول ہوں مجھے تو یہ کام کرنا ہے تم مزاق اڑاؤ تم میری تکہ موٹی کرنے کے جو بھی کوشش کر سکتے ہو کر لو تمہیں جو کرنا ہے جو بھی کر سکتے ہو کر گذرو لیکن مجھے تو اپنا فردادہ کرنا ہے اس لیے کہ میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں مجھے تو خود اس کی پکڑ کا اندیشہ ہے وہ کیا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی ڈر ہے اس بڑے دن کے عذاب کا لہذا مجھے اپنا ذمہ داری ادا کرنی بعض ادرات نے اس اللہ کا تعلق جوڑا ہے اور درمیانی آیت کو انہوں نے ایک جملہ معترضہ لیا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے بارے میں نہ کسی ضرر کا نہ نفع کا نہ رشد کا نہ گمراہی کا سوائے اس کے کہ میں اللہ کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں اور اس کے پیغامات تمہیں پہنچا دوں مجھے قدرت حاصل ہے اختیار حاصل ہے تو اسی بات کی حاصل ایک رائے یہ ہے لیکن میرے نزدیک اس کو دور جوڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں بلکل صحیح مضمون یہاں پر جوڑ رہا ہے قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِیرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحَدٌ وَلَنْ عَدِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْتَحَدًا اِلَّا وَلَاغَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِسَادًا میرے لئے تو پناہ اگر ہے میرے لئے عافیت اگر ہے میری کامیابی اگر ہے میں اگر اللہ کے پکڑ سے بچ سکتا ہوں تو ایک ہی راستہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری میرے کانوں پر آئی ہے میں اسے ادا کروں اور اللہ کی طرف سے فریضہ تبلیغ کو ادا کروں اس کے پیغامات کو پہنچانے کا حق ادا کریں اب اس میں تھوڑا سا لمحے فکری آئے ہمارے لئے بھی اگر ہم امتِ محمد میں شامل ہونے کا علی صاحبِ السلام کوئی بھی زوم اپنے اندر رکھتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ اس احساسِ ذمہ داری کا کوئی لاکھوہ حصہ بھی ہمارے اندر ہے کیونکہ اب یہ ذمہ داری امت پر ہے تمام نوع انسانی تک اس کو پہنچانا اس کی ذمہ داری امت پر ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَوِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ صَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا باقی رہ گیا وہ کہ جو کوئی بھی معصیت اختیار کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش یہ تو وہ انجام ہے جو تمہارا ہو کر رہے گا اگر تم میری بات کوئی شطرہ رد کرتے رہے فکراتے رہے اور تم نے اس کو ماننے سے انکار کیا حتی اذا راؤ ما یعنون اب یہاں تفسرہ ہو رہا ہے ان پر کہ یہ بڑے اس وقت تو بڑے غرے میں ہیں ان کا غرور ہے ان کا سرمایہ ان کی دولت ان کا اقتدار ان کی چودراہت وہ کہا کرتے تھے کہ محمد یہ ابو جہل کے الفاظ آتے ہیں دیکھو میری پارٹی میری مجلس میں کیسے لوگ ہیں کتنے لوگ جمع ہیں دیکھتے نہیں تمہارے پاس کون ہے پھٹے حال کچھ غربہ مساکین جمع ہو گئے کیا تقابل ہے تمہارا آمار سے کیا مقابلہ ہے یہ سورہ مریم میں بھی تفصیل سے آیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو کس کے پاس نفری زیادہ ہے کس کے پاس مال زیادہ ہے معلوم ہوا کہ اللہ کی نگاہ کرم کس پر ہے تم تو تمہارے پاس نہ سرمایہ جو بھی کچھ ہے وہ بیوی کی دولت ہے اگر ہے بھی تمہاری اپنی تو کوئی دولت نہیں کوئی جائداد نہیں کوئی حیثیت نہیں کوئی سرمایہ نہیں کوئی تمہارے پاس قریش کے مناسب میں سے کوئی منصب نہیں تو یہاں اب اس کا جواب دیا جا حَتَّىٰ اِذَا رَعُوا بَا يُوَدُو اس وقت تو یہ بڑے تنتنے بے ہیں لیکن جب وہ دیکھ لیں گے یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور یہ وعدہ زیر میں رکھئے دو ہیں رسول ہمیشہ دو وعیدیں دو دھمکیاں دو عذابوں کی خبر دیتے رہے نمبر ایک اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی حلاک کر دیے جاؤ گی یہ تو دنیا کی سزا ہے نمبر دو اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت کا ہے ہی ہے جہنم تو حَتَّىٰ اِذَا رَعُوا مَا يُعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عَضْعَفُ نَاصِرًا وَاقَلُّ عَدَدًا تو اس روز یہ جال لیں گے اچھی طرح حقیقت کھل جائے گی کہ کون ہے وہ کہ جو عَضْعَفُ نَاصِرًا مددگاروں کے اعتبار سے زیادہ ضعیف ہے کمزور ہے جس کے مددگار جو ہیں وہ طاقتور نہیں ہے وَاقَلُّ عَدَدًا اور کون ہے اپنی نفری کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے قلیل یعنی در حقیقت جو صورت اس وقت ہے وہ بالکل ورحس نظر آئے گی انہیں کہ وہ معلوم ہو جائے گا کہ ہماری یہ ساری طاقت اور ہمارا یہ سارا دمدبہ حبام منصورہ ہو کر رہ گیا اور اللہ تعالی وہ جیسے کہ حضرت مسید ایک تمثیل دی تھی کہ وہی پتھر کے جس کو رد کر دیا گیا وہی بنیاد کا پتھر بن گیا جنہیں سمجھا گیا بہت حقیر وہی ہے کہ پھر اللہ تعالی نے ان کو نوازا دنیا میں بھی غلبہ دیا اور آخرت میں تجھے ان کے لئے فوض و فلاح ہے اس کا کوئی ہم تصور کر ہی نہیں سکتے قُلْ اِن عَدْرِيَ قَرِيبٌ مَا تُعْدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي عَمَدَا اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نہیں جانتا یہ مجھے معلوم نہیں ہے جب وہ کہتے تھے لے آئیے عذاب چوں آخر دیر کیوں لگ رہی ہے کہاں رک گیا وہ قُلْ اِن عَدْرِيبٌ مجھے بلکل معلوم نہیں میں نہیں جانتا اَقَرِيبٌ مَا تُعْدُونَ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے آیا وہ قریب آ چکی ہے شے اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي عَمَدَا یا میرا رب ابھی اس کے لیے ایک مدت دراز جو ہے اور ہائل کیے رکھے گا ہم مجھے نہیں پتا میرا یہ کام بھی نہیں میرا یہ کنسن بھی نہیں میرا کنسن تو یہ پہنچاتا رہو جتنی مدت بھی ہے جب تک اللہ کا حکم ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا میں پہنچاتا رہو گا تبلیغ کرتا رہو گا حق بات تم تک اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا یہ مجھ سے متعلق نہیں اور مجھے معلوم نہیں اَنْ عَدْرِي أَقْرِيبٌ مَا تُعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي عَمَدَا میں نہیں جانتا کہ آیا قریب آ چکی ہے وہ شے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا یعنی دنیا کی پکڑ یا قیامت یا یہ کہ ابھی میرا پروردگار اس میں کوئی طویل وقفہ بھی حائل فرمائے گا میں نہیں جانتا یہ مضمور اپنے کلائمیکس پر ہے سورہ انبیاء کے اختتام پر فَإِنْ تَوَلَّهُ فَقُلْ آزَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءُ وَإِنْ عَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْبَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَقْتُمُ وہی جانتا ہے جو بلند آواز سے تم کہتے ہو اس کو بھی سنتا ہے اور جو دل میں چھپائے ہوئے وہ بھی اس کے علم میں ہیں وَإِنْ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ تمہارے لئے آزمائش کی رسی اور دراز ہو اور مَتَعُونَ الْاہِينَ اور ابھی کچھ عرصے کے لئے تمہیں دنیا میں رہنے بسنے اور برتنے کھانے پینے کا اللہ اور موقع دے میں نہیں جانتا it's none of my business یوں سمجھئے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میری ذمہ داری تو بڑی پیاری آیت ہے إِلَّا بَلَاغَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِسَانَاتِ میری ذمہ داری یہ ہے اور یہ ہے وہ کام جو مجھے کرنا ہے یہ میں نہ کروں تو میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا اور کوئی نہیں ہوگا مجھے اس کی پکڑ سے بچانے والا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا میرے لئے جس کو میں پناہگاہ بنا سکتا عالم الغیب فلا يُظهر على غیبه احدا وہ ہے غیب کا جاننے والا اب یہاں پہ چونکہ الافلام آیا ہے کل غیب کا جاننے والا وہ تمام غیب کا جاننے والا ہے فلا يُظهر على غیبه احدا تو وہ نہیں متلاف فرماتا اپنے غیب پر کسی کو الا من ارتضا من رسول سوائے اس کے کہ جس کو وہ پسند کر لے رسولوں میں سے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدَا تو وہ پھر چلاتا ہے معین کر دیتا ہے اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی محافظین حفاظت کرنے والے راسد راسد کی جمع رسدہ یہ ذرا ایک ہمارے ہاں کا جو بڑا ہی ایک کنٹروورشیل سا ایشو ہے علم غیب کا معاملہ حضور کو علم غیب حاصل تھا کہ نہیں تھا اس میں دو بالکل ایکسٹریمز ہمارے ہاں پائی جاتے ہیں ایک حلقہ وہ ہے جو غیب کی کلی نفی کرتا ہے اور ایک اس حد تک پہنچ گیا کہ کل کا کل غیب حضور کو حاصل ہے کل علم اس میں جو درمیانی بات ہے وہ ایک تو یہ کہ میں نے جیسا کہ بارہارس کیا ہے کہ جب میں نے رجوع کیا ان کے ایک عالم دین سے کہ آپ کا اصل موقف کیا ہے بریلوی مکتب فکر کے ایک خاصے نمائع فرد سے تو انہوں نے جو بات کہی تو اس کے بعد میرا جو ہے میرے لیے تو کم سے کم اتمنان کا پورا سامان فراہم ہو گیا کہ اصل میں ان کے وعیزین نات گو ان کی باتیں اور ہیں ان پر توجہ نہیں کرنی چاہیے اصل میں تو ان کے علماء سے بات کرنی چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے انہوں نے سراحت کے ساتھ یہ کہا کہ ہم حضور کے علم کے بارے میں تین باتیں جانتے ہیں حضور کا علم قدیم نہیں تھا حادث تھا حضور کا علم ذاتی نہیں تھا عطائی تھا حضور کا علم لا محدود نہیں تھا محدود تھا ان تین باتوں کے بعد اب بحث جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف بحث برائے بحث رہ جاتی ہے اس کے سوا کچھ نہیں باقی یہ کہ حضور کے علم کا ہم جو ہے وہ خود حساب کتاب شروع کر دیں اس کی لمبائی چوڑائی ناپنی شروع کر دیں تو وہ ہماری ہماقت ہے اس لیے کہ در حقیقت رسالت جو ہے وہ شائع از غیب ہے اگر علم غیب میں سے کوئی حصہ نبی کو نہ ملے تو وہ نبی ہے ہی نہیں ہمارے لیے علم غیب پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ غیب کا لفظ در حقیقت مخلوق کے لیے اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں اللہ کے لیے کوئی شائع غیب نہیں ہے ہر شائع آنے واحد میں اس کے سامنے ماضی بھی مستقبل بھی ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی بھی ہمارے سامنے بھی ہماری بات بھی جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور ہمارا خیال بھی جو ہمارے دل میں ہے سب کچھ اس کے سامنے ہے اس کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں تو غیب کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے مخلوق کے اعتبار اس کے لیے جو چیز غیب ہے اس میں سے اللہ تعالی کچھ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے تب وہ نبی بنتے ہیں ورنہ وہ نبی کیسے بنے ہیں فرشتے ہمارے لیے غیب ہیں فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے فرشتے کو اس کی اصل شکل میں بھی دو مرتبہ دیکھا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے کو اصل شکل ہے فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے انسانی شکل میں تو حضور کے سامنے بھی آیا اور ہمیں بھی کیا پتہ کوئی جا رہا ہو اللہ کا کوئی فرشتہ انسانی شکل میں ہو لیکن اصل ملکی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے دو مرتبہ دیکھا جنت کی سہر اللہ نے کرائی دوزخ کا مشاہدہ آپ کو کرائی تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اس معنی میں اللہ تعالی اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے جیسے کہ فرمایا نبیوں کو رسولوں کو جس نوع کا یقین اللہ دینا چاہتا ہے وہ تو یقین کی بھٹیاں ہوں گی تو ان سے یقین دوسروں تک پہنچے گا اتنی یقین ہو اتنا یقین ہو کہ دوسروں تک مطالبی ہو سکے وہ یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی انہیں مشاہدہ کراتے ہیں اسی طرح ہم ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھاتے رہے مشاہدہ کراتے رہے تاکہ وہ پورا یقین کرنے والا بن جائے تو یہ اصل میں ہے مسئلہ بہت سادہ بہت سیدھا لیکن بڑی اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں اب بعض حضرات نے عجیب ایک ڈیفنیشن کی ہے جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے یا نبیوں سے یا رسولوں سے وہ کہتے ہیں غیب وہ ہے جو از خود حاصل ہو بغیر اللہ کے بتائے یہ کہاں سے ڈیفنیشن آگئے یہ سمجھ میں نہیں آئے از خود تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنی کتابیں دکھاتے ہیں کہ وہ تو کوئی شہ ذاتی ہے ہی نہیں وجود ذاتی نہیں ہے صفت کیسے ذاتی ہو جائے گی اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان کا وجود بھی ذاتی نہیں ہے اللہ کا عطا کردہ ہے اس وجود کے اوپر جو صفات مترطب ہوتی ہیں سانوی درجے میں وہ کیسے ذاتی ہو جائے گی ذاتی تو علم ہے ہی نہیں کسی کا کوئی علم ذاتی نہیں نہ فرشتوں کا سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا پاک ہے تو ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا لا يحیطونا بشئی من علمہ اللہ بماشا اس کے علم میں سے کسی ذرے کا بھی حاطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے تو اللہ کا عطا کرنا ہے تو وہ بات بتائی ہے کہ یہ یہ قیامت کب آئے گی عذاب کب آئے گا اللہ بتا دیتا تو بتا چل جاتا ہمیں معلوم ہے قیامت کے بارے میں اللہ نے حضور کو بھی نہیں بتایا حدیث صاف ہے قرآن مجید میں صرحت ہے عذاب کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بتایا ہو بعد میں بتایا ہو اس وقت نہ بتایا ہو کب ہو عذاب آنے والا اس لئے کہ غضبہ بدر کا تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے جو ہے بتایا ہے جب میدان کا چکر لگا یہاں پر ابو جہل گرے گا یہاں پر فنا گرے گا یہاں اس کا مقتل بنے گا یہاں اس کا یہ کس نے بتایا حضور نے بتایا لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری بات آپ کو ذاتی طور پر معلوم ہو گئی بلکہ اللہ نے جو بتایا اللہ نے جو بھی آپ کو علم عطا فرمایا وہ حاصل ہو گئی تو لا يظہروا عالم الغیب کل غیب کا جاننے والا تو وہی ہے اللہ ہے لا فلا يظہروا عالا غیبه وہ ظاہر نہیں کرتا بلکہ ظاہر نہیں بلکہ غالب نہیں کرتا اپنے غیب پر یہ اظہار کا لفظ ہے غالب کرنا آگاہ کر دینا آگاہی بھی ایک طرح کا غلبہ ہے جب آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں تو گویا کہ آپ اس پر غالب آگئے ہیں ایک علمی غلبہ ہے اور اللہ غالب نہیں کرتا اپنے غیب پر یعنی اللہ تعالی دسترس نہیں دیتا کسی کو اپنے غیب پر الا من ارتضا من رسول سوائے اس کے جس کو پسند کرے اپنے رسولوں میں سے اب اس میں یہ بات بھی ضاف ہے جتنا چاہے جس کو جتنا چاہے اللہ تعالی آتا فرمائے اب جب رسولوں کو وہ پسند کر لیتا ہے اور انہیں غیب کبھی ایک حصہ دیتا ہے دکھاتا ہے گشادہ کراتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَبِنْ خَلْفِهِ رَسَدَا تو اب ان کے اوپر پہرے دار معین کر دیتا ہے یس لو کو پھر وہی لفظ آگیا چلاتا ہے مقرر کرتا ہے معین کر دیتا ہے ان کے سامنے بھی اور پیچھے بھی یہ وہ پہرے دار ہیں کہ جو پورا اعتمینان کرتے ہیں اسی پہرے داری کی وہ صورت بھی ہے جو اس کے پہلے رکوع میں آ چکی ہے کہ جب وہی نازل ہوتی ہے ہوتی تھی کہ یہ وہی یہ نبوت تو یہ کہ آسمانوں پر بھی پہرے ہوتے تھے کہ کہیں شیاطین جن جو ہے وہ کہیں اس میں سے کچھ لے نہ اڑے جا کر کسی کاہن کے کانوں میں پھوک نہ مارے کہیں اس میں کوئی دخل نہ دے سکے تو پہرے اور انہی پہروں کا احتمام ہوتا تھا کہ جو بھی رسالت کا فرض پہنچایا جا رہا ہے فریضہ آدھا کیا جا رہا ہے تو رسول کے لیے اس میں وہ چیز بھی ہے اللہ بچائے گا تمہیں لوگوں سے یہ جو چاہے کر دے کے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نبی آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ بچائے گا تمہیں انسانوں سے اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ غیر مرئی پہرے دار ہیں جن کے ذریعے سے حضور کی تحفظ حضور کے لیے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبشت کیا ہے تو یہ دونوں چیزیں کہ ایک کو وہ پہرا پورا ہے کہ جو بات آئی ہے صحیح صحیح آئے صحیح صحیح ان کی زبان سے نکلے صحیح صحیح لوگوں تک پہنچے اس میں کہیں کوئی جنات جو ہے کوئی دخل اندازی نہ کر لیں کہیں اس کے اندر جو ہے غلط بات شامل نہ کر دیں پورے پورے پہروں کا بندوبشت کر لیا جاتا ہے اللہ من ارتضا من رسول فإنہو يسلک من بین یدہ ومن خلقی رسلا یہ جو مفہوم میں لے رہا ہوں بعض حضرات نے یہاں بھی اللہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ اللہ جو ہے یہ استثناء منقطع ہے یہ علیدہ جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے اور یہ دونوں کو جوڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہاں تو بات آگئی مستقل اللہ اپنے غیب پر کسی کو بھی متعلق نہیں فرماتا اور یہاں اللہ جو ہے امہ کے معنی میں یا لاکنہ کے معنی میں لیکن اللہ جس کو بھی رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اس کے لئے پہلوں کا انتدام کر دیتا ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے میرے نزدیک یہ اللہ منقطع نہیں ہے استثناء بلکہ یہ متصل ہے اور یہ دونوں آیتیں جڑ کر ہی صحیح مفہوم لے رہی ہیں لا يظہر على غیبه احدا الا من ارتضا بالرسول فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدَا جس کے لئے القرآن وَيُفَسِّرُ بَعْضَهُ بَعْضَا کے اصول کے تحت ہمارے پاس آیت موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ تعالی تمہیں غیب پر متلع نہیں فرمانے والا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگوں اے انسانوں تمہیں غیب پر متلع فرمائے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا لیکن اللہ جس کو اپنے رسولوں میں سے پسند کر لیتا ہے چل لیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی غیب اللہ تعالی نے تمہاری دسترس میں نہیں رکھا ہے عام لوگوں کے تب ہی تو امتحان ہے امتحان کیسے ہو اگر غیب جو ہے سب کے سامنے وہ آیاں ہو جائے اور نمائیں ہو جائے ہمارے سامنے ہی فرشتے بھی چل پھر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہو اور سارے جو چھپے ہوئے یو حقائق کائنات کے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آیا پھر امتحان کیا رہا ہے میں نے ایک حدیث جو ہے سنائی ملتان میں بھی اور کل فیصلہ باد میں بھی مجھے پھر وہ یاد آگئی کہ فرشتوں کے ایمان کے بارے میں حضور نے اسی وجہ سے کہا کہ ان کا ایمان تو کوئی بہت عالی ایمان نہیں ہے یہ حدیث جو ہے مشکاف شریف میں آخری باب ہے باب و ثواب حاضح الامہ اس میں آئی کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا ایو الخلقِ آج ابو الیکم ایمانا ذرا غور کرو بتاؤ سوچو یہ حضور کا طریق تھا سوال کرتے تھے تاکہ قوا بیدار ہو جائیں ذہن جو ہے بیدار ہو سوچیں لو تاکہ پھر جب حضور بات بتائیں تو بلکل محفوظ ہو جائے ایو الخلقِ آج ابو الیکم ایمانا تمہارے نزدیک سب سے حسین دل ربع ایمان کونسی مخلوق کا ہے تو پہلی اٹمٹ میں جو صحابہ نے جواب دیا دونوں نے عرض کیا الملائک فرشتوں کا اس لئے مجھے یاد آئی حدیث حضور نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُوا وَهُمْ اِنَّا رَبِّهِمْ وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے وہ تو اپنے رب کے پاس ہے ان کا کونسا کمال ہے کونسا تیر مارا ایمان کا حقائق سامنے روشن ہے بات سامنے ہے قرب ہے اللہ کے ساتھ تو وہ ایمان نہ لائیں کیسے نہ لائیں یعنی ان کے لئے وہ امتحان کا مرحلہ ہے نہیں اس طرح کیا اب دوسرا جواب انہوں نے دیا فَلَنْبِيَا پھر نبیوں کا ایمان ہے آپ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوا وَالْوَحْيُ يَنْزُلُوا عَلَيْهِمْ وہ کیسے ایمان نہ لائیں وہی ان پر نازل ہوتی ہے یہ اس میں بڑا توازو کا پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو بھی اس وقت جو ہے وہ ایک بات سمجھانی ہے ایک دل جوئی ہے جو امت کی کرنی ہے اس وقت پیش نظر ہے لہذا اس کو بھی رد کیا اب بڑی امت کر کے انہوں نے کہا فَنَحْنُوا پھر ہم ہیں ہمارا ایمان تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں تمہارے ماں بین موجود ہوں اب یہ تین جواب رد کر کے حضور نے فرمایا بڑا یہ اہم حدیث ہے میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے انہیں کچھ کتابیں ملیں گی اوراق ملیں گے صحیفیں ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی فَيُوْمِنُونَ بِمَا فِيهَا وہ ایمان لائیں گے اس پر جو اس میں ہے تو یہ ہے آجَمُنْ خَلْقِئِ اِلَيَّا اِمَانًا حضور نے فرمایا وہ لوگ بہرحال اس میں دل جوئی ہے بات کے آنے والوں کی اور ایک حوصلہ افضائی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جو مراتبِ آلیاں ہیں ان کے دروازے بند ہو گئے یہ مت کرو تیسری بات یہ ہے کہ نشاندہ ہی ہو گئے ایمان کہاں سے ملے گا اب ظاہر بات ہے حضور کے بعد ان کو تو ایمان کی بھٹی سے براہ راست حرارتِ ایمانی بھی حاصل ہو نہیں تھی لیکن اب جو ایمان ملے گا تو اس کی سورس یہ ہے قرآن ہے يَوْمِنُونَ بِمَا فِيهَا اس اعتبار سے بہرحال اِلَّا مَنِ اِرْتَضَى بِرْرَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمَ مِنْ خَلْفِهِ رَسَدَى لِيَعْلَمَا عَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ تاکہ وہ خوب جان لے اب یہاں پہ یعلمہ کے فائل کی ضمیر کے بارے میں بہت سی آرہا ہے لیکن یہ کہ میں جس کے اعتبار سے جس کو کہ میں قوی سمجھتا ہوں وہی میں بات بیان کر رہا ہوں اس کا فائل اللہ ہے لیکن ترجمہ جب اللہ کے حوالے سے ہم کریں گے تو ہم کہیں گے تاکہ اللہ دیکھ لے علم تو اسے ہے لیکن جیسے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا ان کو جو ایمان لائے اور جان کر رہے گا جو منافق ہیں تو چونکہ اللہ کا علم حادث نہیں ہے قدیم ہے لہذا ترجمہ نہیں جب ہم کرتے ہیں ترجمہ کریں گے اللہ ظاہر کر دے گا کہ کون مومن ہے اور ظاہر کر دے گا کون منافق ہے اللہ ظاہر کر دے گا یا دیکھ لے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان سے تہی ہے محروب ہے تو یہاں پر بھی لِيَعْلَمَا تاکہ ظاہر ہو جائے تاکہ اللہ دیکھ لے تاکہ بات مبرہن ہو جائے تاکہ اس میں کوئی شک نہ رہ جائے کوئی اشتباع نہ رہ جائے ان قد ابلغو رسالات ربہم کہ انہوں نے پہنچا دی اپنے رب کی تبلیغ کے جو جو پیغامات تھے پہنچا دی یہ اپنے رب کے پیغامات اس کو بھی پھر سمجھئے ریفر کیجئے وہی واقعہ حضور کا حجت الودا کا جو آپ نے گواہی لی اس لیے کہ رسالت کا تو مقصد یہ اتمام حجت آخری درجے میں اتمام حجت ہو جانا چاہیے اس لیے کہ اس کے بعد پھر پکڑ ہے اللہ کی عذاب دنیا میں بھی آتا ہے تو رسول کی اتمام حجت کے بعد آتا تھا پھر میں وہ آتا ہے جب کہتا ہوں پھر غلطی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا اس کے بارے میں جو بات ہو وہ ماضی کے سیغے سے ہونی چاہیے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَا ہم عذاب بھیجنے والے نہ تھے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ فرما دے رسول آئے حق مبرہن ہو جائے کوئی اشتباہ نہ رہ جائے اس کی شخصیت بیداغ ہو اس کے اوپر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہ ہو اس کی صداقت اور امانت کے اندر کہیں کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو پھر وہ بات کو مبین انداز میں واضح انداز میں سلیس انداز میں کھول کھول کر بیان کر دے اپنے کردار سے اس کا ایک نمونہ پیش کر دے ہر اعتبار سے حجت قائم ہو جائے پھر بھی نہیں مانتے تو اب اس کے مستحق ہیں کہ ان کو ملیہ میٹ کر دیا جائے نصیم منصیہ کر دیا جائے تو اس کے لیے یہ سارے احتمام ہیں لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ تاکہ اللہ دیکھ لے اور یہ بات واضح ہو جائے علم نشرا ہو جائے کسی کو اشتباہ نہ رہے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمارے سامنے بات آئی نہیں تھی اسی کو تو سورہ رساہ میں فرمایا گیا ہے رسولم مبشرین ومنظرین لِعَلَّا يَكُونَ لِنَّا سِعَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُلُ تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت کوئی دلیل کوئی بہانہ کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ ہم تک بات پہنچی نہیں ہے اللہ ہم پر بات واضح نہیں ہوئی اللہ وہ تو کلام کرتے تھے اتنی مشکل زبان میں جو ہماری سن میں نہیں آتا تھا اللہ انہوں نے تو پہلیاں بجوائیں تھیں وہ بات ایسی نہیں تھی جو آماد بھی سمجھ سکے لہذا کوئی عذر کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اور مبرحل ہو جائے کہ ان کے اوپر آخری درجہ میں اتماع میں حجت ہو چکا ہے یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے یہ پہرے آسمانوں پر بھی بٹھائے جاتے ہیں کہ جنات نہ کچھ لے اُڑے یہ ہے مقصد کہ جب رسول تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے بھی آگے پیچھے اللہ کے جو یہ مقفی جو سیول سرویس ہے اللہ کی سیکریٹ سرویس جو ہے اس کے ممبرز جو ہے اس کے ایجنٹس جو ہے مدکس کی وہ حفاظت کے لئے آگے پیچھے چلتے ہیں تاکہ بات صحیح صحیح ادا ہو اس میں کہیں کوئی گھپلا جنات پیدا نہ کر دے کہ حضور نے کچھ اور کہا ہو اور لوگوں کو کچھ اور سنا دیا جائے جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے اگر کہ اس کے بارے میں کوئی انٹروورسی ہے ہمارے ہاں لیکن یہ کہ بارال وہ واقعہ چونکہ روایات میں آیا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ پورے مجمع کے سامنے سورہ سورت النجم پڑھی سورت النجم اس کے آخیر کے میں شیطان نے کوئی بات جو ہے شامل کر دی اس میں آتا ہے نا کہ یہ جو بھی جو علاعت اور عزاہ ہیں ان کے بعد تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعْتَهُمْ لَتُرْتَجَا وہ شیاطین جن تھے جنہوں نے وہاں آواز میں آواز ملا کر اور یہ آیتیں گویا کہ معاذ اللہ یعنی ان چیزوں کو بھی بطور آیت پڑھ دیا لوگوں نے سمجھا لوگوں کے سننے میں آیا کہ محمد نے کسی درجے میں ہماری دیویوں کو بھی مان لیا تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعْتَهُنَّ لَتُرْتَجَا یہ ہیں وہ بڑی اوچی حستیاں جن کی سفارش کی امید کی جاتی ہے کہ اللہ کہاں یہ سفارش کریں گی یہی تو جھگڑا تھا سارا تو یہ کہ اس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ اب تو بس مسالحت ہو گئی جھگڑا ختم ہو گیا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ جب حضور میں سجدہ کیا سورة النجم کے آخر میں سب لوگوں نے سجدہ کیا تو اس سے ایک فضاء ایسی پیدا ہوئی کہ ہمشاہ میں جو لوگ گئے ہوئے تھے ان تک بھی خبر پہنچ گئی کہ اب تو جھگڑا ختم ہو گیا کانٹروورسی کانفلکٹ ختم لیانا چلو واپس عبدار العمن ہے لیکن یہ کہ یہ واقعہ جس طور سے بیان ہوتا ہے محدثین کی اس پر جرہ ہے کہ یہ بات جو ہے اس طرح نہیں ہے اور قرآن کیا یہ مقام جو ہے ثابت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ورنہ پھر پہرا کہا رہا وہ تو گویا کہ شیعتین کو یہ قدرت حاصل ہو گئی کہ حضور جب قرآن بیان کر رہے ہو تو وہ اس کے درمیان کے اندر دخل اندازی کر کے کوئی اور چیز شامل کر دے قرآن یہ کہہ رہا نہیں ایسا نہیں ہے اور محدثین نے بھی اس پر بڑی جرہ کی ہے اور اس کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ٹھہرایا میں نے وہ واقعہ اس لئے سنا دیا ہے کہ اس آیت کا ایک مفہوم سامنے آ جائے کہ دوران تبلیغ بھی پہرے داروں کی ضرورت ہے جیسے کہ دوران تنزیل پہرے داروں کی ضرورت ہے کہ جبکہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے فرشتہ لے کر آ رہا ہے اس وقت پہرے ہو آسمان کے اوپر یعنی سماع دنیا کے نیچے تاکہ وہ کوئی چیز اس میں شامل نہ کرنے یا اس میں سے کوئی چیز لے نہ اڑے اور جبکہ حضور تبلیغ فرماتے تھے اس وقت بھی یہ پہرے دار موجود ہوتے تھے کہ کہیں شیاطین اس کے اندر کوئی چیز شامل نہ کر دے یا کوئی اور اس طرح کیا جو ہے اس کے اندر دخل اندازی نہ کرے تو فرمایا تاکہ یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے مبرحل ہو جائے کھل جائے آخری درجہ میں ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا باقی اللہ تعالی نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے جو ان کے سامنے ہے کوئی چیز اس کی پکڑ سے باہر نہیں کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں یہی دو صفات ہیں اہم ترین قدرت اور علم جو کچھ ان کے سامنے اس کا احاطہ لا کیا ہوئے اس میں قدرت کی طرف اشارہ ہے کوئی اس کی پکڑ سے بچ کر نکلنے والا نہیں ہے وہ تو گہراوں میں ہے وَأَحْسَا كُلَّ شَئِنْ عَدَدَا یہ علم کی طرف اشارہ ہے اور ہر چیز کا اس نے احصا کیا ہوا ہے گنتی کے اعتبار سے کہیں وہ کوئی بھولنے والا نہیں ہے نہ ان دشمنوں میں سے کہ کوئی جو ہے وہ بچ نکلے گا اس لیے کہ اللہ کو یاد نہیں رہا کہ کس نے کیا کیا تھا کس وقت کیا گستاخی کی تھی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اہلِ ایمان ہیں نہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہیں کہ یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے کیا قربانی دی تھی اور کس نے کس وقت ہمارے دین کے لیے ہمارے نبی کی نسرت میں کیا کچھ سختیاں جھیلی تھی تمام چیز احسا کل شئی عددا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العصیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و صرف الحکیم